بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو امید ہے آپ سب خیرگز سے ہوں گے میں ہوں زہرش سکھیرا اور آپ دیکھ رہے ہیں زہرش فوڈ سیکررز جی تو ویورز آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار سی بہت ہی کرسپی پٹاٹو پاپ کون ہاں پٹاٹو پاپ کون جو کہ بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں آپ لوگ یہ ریسپی لازمی ٹرائے کیجئے گا اور جو ہماری ویڈیو ہے اس کا گول ہے تین سو لائک پہ تو اس کو بنانے کے لیے ہمیں آف کورس آلو چاہیے ہوں گے یہ باتیں تو بہت ہو چکی ہیں اب ہم چلتے ہیں ریسپی کی طرف کیسے بناتے ہیں اس کو سب سے پہلے میں نے آلو لے لیے ہیں جو ان کی مٹی ویڈا اوپر لگی تھی میں نے اس کو اچھے طریقے سے واش کر لیے ہیں اب ان کا جو چھلکہ ہے نا وہ ہم پلر کی مدد سے اتار لیں گے اچھے طریقے سے جلدی جلدی سے ہاتھ چلا کے اور ان کا خاتمہ کر دیں گے ایسا بھی خاتمہ نہیں کرنا ہے کہ آلو سارا اتار دیں ہم نے صرف چھلکہ اتارنا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اس طرح کریں کتنا صاف اور نیٹ طریقے سے چھلے جاتے ہیں سارے جو آلو تھے میں نے چھلیے ہیں اب ان کی کٹنگ کرنی ہے ہم نے اس سائز میں کٹنگ کرنی ہے کہ یہ پاپکنن لگے تو اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے آپ دیکھیں اس طرح سائدوں سے اتار دینا پہلے پھر درمیان سے کٹنگ کر کے اس طرح کر کے کٹنگ کر کے پھر ان کی دوبارہ دو پیس کرنے ہیں پھر چھوٹو چھوٹو کر کے کرنے ہیں تاکہ یہ دیکھنے میں پیارے لگیں کوئی بھی چیز ہو پہلے وہ آنکھوں میں آتی ہے اس کے بعد وہ دل میں جاتی ہے مطلب کہ جب ہمیں دیکھنے میں پیارے لگی ہوگی تو پھر ہی ہمارے دل کرے گا کھانے کو تو اس طرح کر کے میں نے دیکھیں کٹنگ کر لیا ہے ان کو اب اچھے طریقے سے دیکھیں کتنے اکول بلکل لگ رہے ہیں اب ان کو واش کرنا ہے تو ہم نے پانی لیا ہے ایک باول میں پانی لے لیا اور اس میں سارے جو آلو ہیں وہ ڈال لیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مسل مسل کے رکڑ رکڑ کے دھو لیں گے تاکہ اس کا جو سٹارز ہیں نا وہ ہم ختم کر سکیں یہ تو کام ہو گیا اب میں نے کڑھائی لیا اس میں پانی ڈال لیا ہے اور یہ جو آلوز کے چھوٹے چھوٹے پیدو پیدو سے ہیں نا ٹکڑے ہم نے ڈال کے اور اس کو بوائل کر لینا ہے ہلکا سا نمک بھی ایڈ کر دینا ساتھ ہی یہ دیکھیں یہ تقریباً دس منٹ ہوئے اور یہ بوائل ہو چکے زیادہ بوائل نہیں کیے ہم نے ایٹی پرسنٹ بوائل کیے تو ان کو میں نکال لوں گے اب نکالنے کے بعد ایک شاپر لوں گی ریپر لوں گی جو بھی کسی کہتے ہیں تو اس میں ایڈ کر لوں گی ایڈ کرنے کے بعد ہم یہاں پہ کورن فلور کورن سٹارز بھی جیسے کہتے ہیں وہ ایڈ کریں گے اس میں ڈالینا اس کی کوٹنگ ہو جائے گی تو یہ بہت ہی کرسپی سے بن جائیں گے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے میں اس کو ساف کر کے ڈالوں گی اب یہ جو آلو ہیں ابلے ہوئے اور کورن سٹارز ہے اب میں ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح کر کے اس کو مکس کروں گی تاکہ اس کی کوٹنگ اچھے طریقے سے ہو سکے ہم کر سکتے ہیں لیکن اس کو شاپر میں ڈال کرنی ہوتی ہے وہ اچھے سے ہوتی ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے ہوئی ہے اب میں نے یہاں پہ آئل کرم کر لیا ہے اور اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتی رہوں گی اور اس کو فرائے کرتی رہوں گی جب تک اس کا جو کلس چینج نہ ہو جائے اور آپ کو لگنا رہو ہو یہ پک گئے ہیں تب تک آپ نے نہیں نکالا ان کو ایسی ترفاتے رہے نا ترفاتے رہے نا یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اب میں اس کو نکال لوں گی پلیٹ میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں لگ رہے نا پاپکن اس طرح کر کے سارے جو میں نے بنا لی ہیں جی تو ویورز بہت ہی مزیدار سے پٹاٹو پاپکن کی ریسپی ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو کرتے جائیں لائک سبسکرائب اور بیل آئیکنگ دبا لیں تاکہ نیکسٹ آنے والے ویڈیو آپ کو بلا تخلیر ملتی رہیں کمنٹ باکس میں پیارا سا خوبصورت سا کمنٹ کر کے لازمی بتائ دیئے گا کہ آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اس ذریعے سکیرہ کو اجازت دیں اللہ حافظ